اسلام علیکم پی ایس ایل سیزن فائف روز نیوز کی سپیشل فرانسپیشن کے ساتھ میں ہوں فائصہ ملک اور جس طرح سے ناظرین آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل سیزن فائف دو ہزار بیس جو ہے وہ اب اپنے آخری مراحل میں داہل ہو چکا ہے اور اب جو ہے پی ایس ایل فائف جو ہے وہ دیکھنے والے کی توجہ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے میچ کافی انٹرسٹنگ ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن میچز میں ایک نیا چینج آ رہا ہے پی ایس ایل فائف کے اگر بات کی جائے تو شروع سے لے کے ابھی تک کچھ نہ کچھ نیا ہوتا جا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ چینج جو ہے وہ اس میں شروع سے لے کے ابھی تک ہو رہا ہے سب سے پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں چونکہ کرونا وائرس جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اب پوری دنیا میں یہ پھیل رہا ہے اور اب یہ وبائی امراض بن چکا ہے اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا اثر پی ایس ایل پر بھی ڈالا ہے سب سے پہلے کل ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے شائقین جو تھے ان کی آمد جو ہے وہ روک دی گئی تھی سٹیڈیمز میں اور آج جو ہے آج بھی ایک بہت بڑا ایلان پی سی بی کی جانب سے کیا گیا ہے اس کے اوپر بات بھی کریں گے اور سٹوڈیوز میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی موبین ہان کرکٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو سو مائی ساری فور جور ٹائم اور اس کے ساتھ سوہی بکبالی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس اینکر ہیں جی سب سے پہلے موبین بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس جسرہ سے تیزی سے پھیل رہا ہے اور کل ہم نے دیکھا کہ کل جو شائقین ہیں ان کو سٹیڈیم آنے سے روک دیا گیا تھا اس کے بعد آج ایک بہت بڑا ایلان کیا گیا ہے پی سی بی کی جانب سے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں اور کچھ پلیئرز جو ہیں وہ جانے کے لیے تیار بھی ہو گئے ہیں دیکھیں اب یہ جو صورتحال ہے یہ صرف پاکستان کیلئے تو گھمبیر نہیں ہے یہ تو ورلڈ وائیڈ یہ ایک فنومنہ بن چکا ہے یہ ایک پرابلم ہے اس کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے ایک موزی بیماری ہے جو جس طریقے سے پھیل رہی ہے کافی زیادہ مطلب اس سے ابواد بھی ہو چکی ہیں تو اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسک لینا چاہیے جو ابھی تک کی ریپورٹس ہیں جیسے آج میں شونے جس میں کراوڈ کی پارٹسپیشن نہیں ہوگی تو اس اقدام کو تو ہم سیکنڈ کریں گے سپورٹ کریں گے ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ آپ کسی بھی زندگی کے اوپر تو آپ رسک نہیں لے سکتے ایٹ اینی کاسٹ چاہے وہ گیم ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ چیز اپنی جگہ پر قائم ہے ابھی تک جو اطلاعات ہیں تقریباً نو پلیئرز ایسے ہیں جو جو کہ اوورسیز پلیئرز ہیں ان وہ جار رہے ہیں کیونکہ پی سی بھی نے ایک اوپن انہیں آفر کی تھی اوورسیز پلیئرز کو کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے اس کی ریزن جو ہے کرونا وائرس دیکھیں صرف پاکستان میں تو نہیں ہے پاکستان میں تو ابھی تک اتنے کیسز نہیں ہے کمپیرٹیوی اگر بات کریں تو پاکستان میں کرونا وائرس کی کیسز زیادہ ابھی تک ریپورٹ نہیں ہوئے تو یہاں پہ حالات اتنے ابھی بھرے نہیں ہیں اور اگر کوئی پلیئر جاتا بھی ہے چاہیے ابھی جیسے میرے پاس کچھ فگرز آئے تھے کہ انگلینڈ کے اندر چھے سو کیسز آ چکے ہیں کچھ انگلینڈ کے پلیئر جانا چاہ رہے ہیں تو پاکستان میں ٹوٹل ابھی بیس اکیس کیسز ہیں تو انگلینڈ کا پلیئر اگر انگلینڈ واپس جا رہے تو وہاں کیسز زیادہ ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو پریکوشنز لی گئی ہیں سعود افریقہ کی بات کریں وہاں بھی دو سو سے زیادہ کیسز ہیں پریکوشنز جو لی گئی ہیں کہ اناؤنس کر دیا گیا ہے پہلے سے ہی کہ باقی جتنے میچز ہوں گے اس میں کراؤڈ پارٹیسپیشن کراچی میں سپیشلی نہیں ہوگا تو جتنا پی اے سل انتظامیاں پی سی بی کر سکتی ہے یا پھر وہاں کی لوکل گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ تو انڈکیٹرز لیے جا رہے ہیں سیفٹی میئرز لیے جا رہے ہیں نہ صرف پلیئرز کے کیونکہ کراوڈ بھی آتا ہے تو وہاں سے بھی پھیننے کا خطہ ہے تو یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے ہاں ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جو پلیئرز اوبرسیز جانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ می بھی فلائٹس کا جو آپریشن ہے وہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلے دنوں میں وہ فنکشنل رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے تو وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ یہاں کیونکہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہاں پہ حالات کنٹرول میں نہیں ہیں حالات بالکل کنٹرول میں ہیں میچز ہو رہے ہیں کل بھی میچ ہوا ہے کراوڈ تھا فل ہاؤس تھا تو یہ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے جو ابھی تک نام پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ می بھی اس وجہ سے پلیئرز جانا چاہ رہے ہوں کہ کل کو یہ نہ ہو کہ فلائٹس ہی بند ہو جائیں تو پی سی بی کی ابھی تک کی جو ہمیں اطلاعات ہیں ایک پریس کانفرنس ایکسپیکٹڈ ہے جس میں کچھ اہم علانات ہونے ہیں مختلف قسم کی خبریں چل رہی ہیں جس میں کچھ یہ ہے کہ شاید باقی میچز پوسٹ پون کر دیے جائیں یا پھر کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ نہیں ایس پر شیڈیول ہوگا تو وہ تھوڑی دیر میں کلیئر ہو جائے گا ہمیں بھی کلیئر ہو جائے گا جیسی کوئی ایسی نیوز آتی ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے سوہیب آپ کیا کہیں گے چونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ایسیل فائف جو ہے وہ بڑا زبردست جا رہا تھا اور جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے وہ کافی اچھا پرفارم بھی کر رہے تھے آج کیونکہ دو آج کا جو میچ ہو رہا ہے اس میں ملتان سلطانس اور پیشاور ظلمی ہی مدے مقابل ہیں اور اگر دیکھا جائے تو پیشاور ظلمی کے بہت سے پلیئر ہیں جن میں سے لیونگسٹن ہیں ڈاؤنسن ہیں اور کالویس ہے اس کے ساتھ گریگری ہیں مطلب دیکھا جائے تو پیشاور ظلمی کے زیادہ پلیئرز جو ہیں وہ جانے کیا خواہش مند ہے اس کے ساتھ ملتان سلطانس کے ریلی روسو وہ بھی اس پہرس میں شامل ہیں تو آج کی میچ میں اگر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ من ان کے جو پلیئرز ہیں وہ جا رہے ہیں بھائے تو کتنا اثر پڑے گا آج کی میچ کی اوپر اس کے لئے وہ اوورال پی اثر پہ تو اثر پڑے گا دیفنیٹلی آگے کی میچ جو ہیں وہ ڈسٹیب ہوں گے لیکن آج کا میچ کتنا متاثر ہو سکتا ہے جی بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ جا رہے ہیں ملتان سلطانس کی اگر بات کریں تو رسو ہیں ونس ہیں مہین علی ہیں تو تین پلیئرز ان کے بھی ہیں اور چار پلیئرز پشاور ظلمی کے بھی ہیں دیکھیں پشاور ظلمی ایک ایسی ٹیم ہے کہ جب جب پشاور ظلمی کی ٹیم پاکستان میں آئی ہے تو فل سکوارڈ کے ساتھ آئی ہے تو جو جاوید افریدی ان کے اونر ہے انہوں نے اگر کھلی اجازت دیا تو میں ان کے اس جو عمل ہے اس کو میں بڑا اپریشیئٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک مرض ایسا ہے جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور ہمیں انسان کی جان سے قیمتی چیز ہمارے لئے اور کوئی نہیں ہے اور اس میں جو پی سی بی نے بھی جو اقدام اٹھائے ہیں جی طرح پی سی بی نے جس طرح کہا ہے کہ جو پلیئر جانا چاہتا ہے اوپن لی اسے کہا ہے کہ جا سکتا ہے یہ میرے خیال سے بہت اچھا اقدام ہے جہاں تک بات رہی پی اے سیل افیکٹ ہونے کی تو میرے خیال سے پی اے سیل جو اچیف کرنا چاہتا تھا وہ اچیف کر لی ہے ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے یہاں پہ میچز ہونے چاہیے انٹرنیشنل میچز بھی ہونے چاہیے اور یہاں پہ کسی کسی کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی خدشات نہیں ہے تو اس میں پی سی بی جو اچیف کرنا چاہتی تھی وہ اچیف انہوں نے کر لیا اب آگے کیا ہوتا ہے آگے اگر آپ دیکھیں اردگرد کی اگر بات کریں تو آسٹریلیا کا میچ ہوا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ کراؤڈ نہیں تھا اس طرح فٹبال کے بھی میچز ہوئے کل رات کو ایک منچیسٹر یونیٹڈ کا میچ تھا اس میں بھی کراؤڈ نہیں تھا آج اگر دیکھا جائے تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے سر لنکو اور انگلینڈ کی سیریز تھی تو ٹیسٹ میچز تھے وہ پوسٹ پاؤن ہوگے اور اس کے علاوہ آئی پیل جو انڈیا کی جو ایک لیگ ہے وہ بھی پوسٹ پاؤن ہوگی تو یہ پوری دنیا میں یہ چل رہے تو پی ایسل کو میرے خیال سے کوئی افیکٹ نہیں ہو اور اب تک پی سی بی کے جو اقدام ہے وہ بڑے اچھے رہے ہیں اور ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کے میچ کو میرے خیال سے ایسا ایفیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو تین پلیئرز ملتان سلطان کے بھی جا رہے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق اور پشاور ظلمی کے بھی چار جا رہے ہیں مطلب یہ کہ جو ان کا پڑھ رہا ہے وہ برابر ہے تو میچ مجھے لگتا ہے آج کا بھی خاص پرفیکٹ نہیں پڑے گا پی سی بی نے شریوگ میں کچھ تبدیلی کر دی ہے جس میں بکیا میچے جو ہیں وہ چار دن تک محدود کر دی ہیں فائنل اٹھارہ تاریخ کو ہوگا پی سی بی پلی آف میچے کو سیمی فائنل اور فائنل میں تبدیل کر دی ہے سیمی فائنل جو ہیں فائنل جو ہیں سترہ مارچ کو کذافی سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے اور پی سیل کا فائنل اٹھارہ مارچ کو کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا پی سی بی نے ایک دوبارہ بتا دیں آپ کو کہ جو شیڈیول ہے اس میں تبدیلی کر دی ہے فائنل پہلے ہونا تھا بائیس کو اب چار دن کے اندر یہ جو ہے پی سیل فائیو جو ہے اس کے میچز کا انعقاد ہوگا اور جو پلی آفز ہیں اور الیمینیٹرز کے میچز ہیں انہیں ختم کر کے سیمی فائنل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ میچز جو ہیں لاہور میں کھیلے جائیں گے اور سترہ مارچ کو یہ سیمی فائنلز ہوں گے ٹیک ہے اس کے اوپر مزید ڈیٹیل سے بھی بات کر رہے ہیں یہ کالر ہمارے صرف موجود ہے اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں کال ڈراب پور میرے خیال میں فائزہ سب سے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں یہ شیڈیول ایک زبردست میرے حساب سے یہ فیصلہ ہے کیونکہ اب یہ رومرز جل رہے تھے کہ شاید میچز جو ہیں وہ پوسپون کر دیا جائیں یا فیلحال اس کو روک دیا جائیں تو یہ ایک اچھی موو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لاہور میں شفٹ کرنا کیونکہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں سپیشلی اتنا زیادہ اتنا زیادہ کیا شاید کوئی بھی ابھی تک ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا تو اب مجھے نہیں پتا کہ کذافیس ٹیڈیم میں کراؤڈ کی انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی ابھی تک جو یہ ٹکرز روز نیوز کے سکرین پر چل رہے ہیں اس میں یہ چیز ابھی نہیں آئی جیسے ہی سامنے آئے گی تو ہم اس پر بھی بات کر لیں گے کہ کراوڈ لیس ہوگا یا کراوڈ کے ساتھ ہوگا بٹ فیلحال جتنی ہمیں خبر مل رہی ہے یہ ایک شاندار خبر ہے اور باقی دیکھتے ہیں کہ یہ جو باقی میچز ہیں گروب میچز ہیں ان کے حوالے سے کیا ہوا ہے وہ جیسی ہمیں اطلاعات ملتی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں پوائنٹ سٹیبل چونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے میچز کے وجہ سے پوائنٹ سٹیبل میں کافی چینج آیا اور اب جس طرح سے ٹیم میں جو کھلا رہی ہیں وہ بھی چینج ہونے اور اوورال پروفارمس پہ بھی دیفنیٹلی اس کا اثر پڑے گا کیا دیکھتے ہیں کہ اب پوائنٹ سٹیبل کتنا چینج ہونے والے ہیں دیکھیں سادہ لفظوں میں میں بتاتا چلوں جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹیم جو پوائنٹ سٹیبل پہ نمبر ون اور نمبر ٹو کی ٹیمز ہیں ملتان سلطان اور کراچی کنگز ان کے دو دو میچز ہیں ان کے علاوہ جو چار ٹیمز ہیں ان کے فائزہ ایک ایک میچز ڈائے چکے ہیں سادہ لفظوں میں ہی ہے کہ اسلام آباد کا بھی ایک میچ ہے اور کوئٹا کا بھی ایک میچ ہے اگر دونوں ٹیمیں اپنا ایک ایک میچ یعنی کہ فائنل فائنل میچ ہار جاتی ہیں پھر تو کہانی ختم ہو گئی پھر تو جو اس ٹیم ٹاپ فور پہ ہیں وہ جیتے ہاریں کوئی فرق نہیں بڑھتا وہی جائیں گے سیمی فائنل میں جو ہم بتا چکے ہیں کہ اب سیمی فائنل ہوگا الیمنیٹر یا پھر کالیفائر نہیں ہوگا تو یہ تو سادہ سی پکچر ہے اور اس کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کل میچ ہے کراچی اور اسلام آباد کا اگر تو اسلام آباد کل میچ ہار جاتی ہے تو اسلام آباد پہلی ٹیم بن جائے گی جو پلی آف سے آؤٹ ہو جائے گی اس کے بعد پرنہ تاریخ میچ ہے اگین کراچی اور کوئٹا کا کوئٹا اگر میچ ہار جاتی ہے تو کلیرلی وہ بھی جو ہے سیکنڈ ٹیم بن جائے گی اس کے بعد لاہور کلندر کے حوالے سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ لاہور کلندر اس کے لیے کوئی چانس ہے یا نہیں ہے سیدھا سیدھا چانس ہے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تو لاہور کلندر اس کے لیے اگلا میچ جیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلامباد ڈیفنیٹلی کوشش کرے گی اسلامباد ڈیونائٹیٹی کی پوری کوشش ہوگی کہ کل کا مچ جیتے ہیں کراچی کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے پھر کراچی کا یہ جو ہم نے کل کا مچ دیکھا ہے جو ون سائیڈڈ میچ آپ کے سامنے آیا ہے اس کے بعد کراچی کسی اور طریقے سے آئے گی صرف اب جو ہے بکیاں میچز میں جو دیکھنا ہوگا وہ ہے اوورسیز پلیئرز کے جانے کے بعد ٹیم بیلنس وہ ہمیں کل سے نظر آئے گا ہو سکتا ہے آج سی نظر آنا شروع ہو جائے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیفنیٹلی جن کے پاس زیادہ آپشنز ہوں گی وہی بہتر پوزیشن میں ہوں گی اور جن کے پاس کم آپشنز ہوں گی اس کا ان کو نقصان ہوگا اب یہ کہ ون ون سیچویشن نہیں ہے اب تھوڑا سا یہ ہے کہ سیچویشن چینج ہو جائے گی ٹیم بیلنس کرنے میں سکوارڈ فائنل الیونز کھلانے میں تو لیٹس ہی اگلے میچز میں دیکھتے ہیں کمپلیکیشنز ہیں آج کی تاریخ تک تو کلیر ہے کہ صرف ایک ٹیم آگے گئی ہے اور پانچ ٹیمز جو ہیں وہ اپنی سیمی فائنلز کے لیے پہلے ہم کالیفائر کہہ رہے تھا اب سیمی فائنلز کے لیے فائٹ کریں گے کل کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کل کے دن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ خبر آجا ہے کہ کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے آپ کو بھی پوائنٹ آف یو لنگ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا صاحب سابق ٹیسٹ ٹریکیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بی جی والیکم اسلام حسن بھئی خیریے سے ہیں اللہ جانسی کو ٹھیک ہے آپ نے دعائیں دعائیں ٹھیک 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 کیا کہیں گے یہ جو ابھی خبر آئی ہے تھوڑا شیڈیول چینج کیا ہے کراؤڈ کی جو پارٹسپیشن ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اس اوبرال سینریو پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے آگے آنے والے جو میچز ہیں جو چار پانچ میچز رہ گئے ہیں اس پہ کیا امپیکٹ کرے گا یہ سب کچھ دیکھیں ہیں اپنے پر کچھ نہیں جوازہ موسیقی ملتان اور پشاور کا آج میچ ہے ملتان کے بھی تین پلیئر جن کی طرف سے کنفرمیشن آ چکی ہے وہ واپس جا رہے ہیں اور چار پلیئر جو ہیں پشاور ظلمی کے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے میچ میں کس ٹیم کا پڑھنا زیادہ بھاری ہوگا اور ان پلیئر اور اسیز پلیئر کے واپس جانے سے کتنا افیکٹ پڑھے گا ٹیم کو راکھوں پڑھے گا ٹیم کو بڑھا گیا ہے انکارٹ پلیئے کے لئے سارے کوئی سن کے 5 دعوت میں جا ہوں ساپس جنگ سکتونے والای ملتان کی طرف سے کتنا ہے ملتان کی طرف سے کھائیں بن کھائیں آپ کے ملتان کی ڈیسٹر میں چکے کھائیں بھی 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 تین پر کے مطلب سے پر میرے بہت شکریہ حسن بھائی بہت شکریہ اچھا سوہب آپ کی طرف آئیں گی جس طرح سے موبین نے بھی بات کی کہ اب میٹر کرتا ہے کل کا میچ کے اگر اسلامباد بین کر جاتا ہے تو اس سے بھی فرق پڑے گا لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ کل کا میچ اگر اسلامباد اگر ہار جاتی ہے تو پھر اگر مگر والا جو گیم ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ایک جو کلیریٹی ہے وہ سامنے آ جائے گی جی بلکل دیکھیں اسلامباد کا میچ اگر ہار جاتی ہے تو کوئٹا گلیڈیٹرز کی بات کریں تو انہیں صرف جیتنا نہیں ہوگا بلکہ بڑے مارجن سے ایک جیتنا ہوگا کیونکہ اگر آپ ان کا نیٹ رن ریٹ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کم ہے تو ان کے لیے ایک مارجن سے ایک میچ جیتنا جس طرح کراچی کنگز نے کل میچ جیتا ہے اسی طرح کوئٹا گلیڈیٹرز کو بھی کلین ایننگ کے ساتھ میچ جیتنا پڑے گا اور دوسری جانی بگر ہم ٹیم دیکھیں تو وہ آسان ٹیم نہیں ہے وہ کراچی کنگز کی ٹیم ہے تو ان کے خلاف میرے خیال سے اس طرح بڑے مارجن سے میچ جیتنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن دیکھتے ہیں ٹی ٹوانٹی گیم انپریڈکٹیبل گیم ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹرز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر جیت بھی جائے گی تو وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے گی اور اسلام بھائی یونیٹیڈ اگر کل ہار جاتی ہے تو یہی پوائنٹس ٹیبل جو میری اپنی ذاتی رائے وہ یہی رہے گا بے شک کوئٹا گلیڈیٹرز جیتے یا ہارے یہ ایک میری اپنی ذاتی رائے باقی مبین صاحب کی رائے ایک اپنی جگہ میں ان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے ٹھیک ہے اچھا آج کے میچ کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں پشاور ملتان کا میچ ہے مبین کیا کہیں گے ملتان اب کالیفائی کر چکا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آج کے میچ میں وہ اپنے جو ینگسٹرز ہیں ان کو کھلائیں اور تو کیا ان کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو موقع دے سکتے ہیں یا وہ اپنے ویننگ کمبینیشن کے ساتھ ہی چلیں گے دیکھیں سیٹ پیٹرن تو یہی ہے کہ آپ ہمیشہ ویننگ کمبینیشن کے ساتھ جاتے ہیں لیکن اس ٹیم سیٹویشن یہ ہے کہ ملتان سلطان اگر آج کا میچ بھی ہار جائے اور کل کا میچ بھی مطلب کوئی بھی ٹیم جیتے اگلے دو دن تک تو ملتان سلطان کسی بھی صورت میں نمبر ون ہی رہے گی مطلب آج کا میچ ہار بھی جاتی ہے تو نمبر ون ہی رہے گی اور کل کے میچ میں کراچی اسلامباد کوئی بھی جیتا ہے تو وہ اگر کراچی کے اس ٹیم نو پوائنٹس ہیں کل کل کا میچ جیت بھی جائے کراچی تو ایلیمن ہوں گے تب بھی ملتان سلطان جو ہے وہ نمبر ون کی پوزیشن پہ برقرار رہے گی تو ملتان سلطان کے لیے تقریباً وہ تو کنفرم پلی آفز میں پہنچ چکے ہیں میرے خیال میں بہت ہی بڑ سیچویشن ہوگی کہ وہ فرس سے سیکنڈ پوزیشن پہ آئیں مجھے نظر نہیں آرہا مجھے لگ رہا کہ وہ یہی پہ ہی رہیں گے اور سیمی فائنل میں اب کیونکہ تھوڑے سی چینج ہونے ہیں رولز بھی چینج ہونے ہیں تو سیمی فائنل میں آپ دیکھنا ہے کہ کالی فائرز میں تو کچھ اور طریقہ تھا اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سیمی فائنل میں ہو سکتا ہے کہ نمبر ون ٹیم نمبر ثری سے سیمی فائنل کھیلے اور نمبر ٹو ٹیم جو ہے نمبر فور سے کھیلے تو وہ ابھی کلیر ہو جائے کا تھوڑی دیر میں نئے رولز جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے تو اس سے یہ کہ فائدہ تو تو یقیناً آپ اگر ٹاپ پوزیشن پہ ہیں تو آپ کو تھوڑا ویکر ٹیم ملے گی سیمی فائنل میں تو ملتان سلطان سیف ہے ملتان سلطان میری حساب سے کھلانا چاہیے ان کے ڈاگ آؤٹ میں جتنے لوگ جتنے پلیئرز جو ابھی تک نہیں جن کو موقع ملا تو اگر وہ دو تین چینجز کرتے ہیں پھر دوسرا اوورسیز پلیئر ان کے جیسے نہیں ہیں دو تین جا رہے ہیں جو اناؤنس کر چکے ہیں تو ان کی جگہ بھی اور کسی نہ کسی نے کھیل لے تو ملتان سلطان میں آپ کو یقیناً آج کے میچ میں چینجز تو اب تو آپ کو ہر میچ میں نظر آئیں گی کچھ مجبورن ہیں اور کچھ ہی ہے کہ شاید وہ چانس بھی دیں شاید وہ چانس دیں شاید وہ کرنی بھی پڑے سوہیب کیا کہیں گے پشاور چونکہ ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیم میں زیادہ چینجز آ رہے ہیں اوورال اگر شروع سے دیکھیں کیپٹن سے لے کے ابھی تک دیکھیں اور اب انٹرنیشنل پلیئرز جو ہے ان کی جانب سے بھی کافی جو ہے وہ چینج آئے گا ان کی جانے کے بعد بھی تو آج کا میچ ان کے لیے کتنا مشکل ہونے جا رہا ہے اور کتنا سٹریس فول ہوگا پشاور ظلمی کے لیے دیکھیں جو سیچویشن جس طرح کی بنتی اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہلکا سا فائدہ بھی ہوتا ہے جو ڈگ آؤٹس میں پلیئر بیٹھے ہوئے جن کو ابھی تک موقع نہیں ملا اب ان کے اوپر ساری گیم ہے کہ وہ اپنے اس موقع کو کیسے اویل کرتے ہیں اب ان کے پاس اپورچنیٹی آئے گی جو اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں کھیل پا رہے تھے جو سٹرگل کر کے آ رہے تھے آپ ڈیفرنٹ شہروں میں اگر دیکھیں جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے اس میں جو جو ٹیموں کو پلیئرز کو گلی محلوں سے پلیئرز کو اٹھایا گیا اب ان کو موقع ملے گا تو اب ان کے اوپر ایک بہت بڑی رسپونسیبیلٹی آ گیا تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ بھی یہ ہوا ہے کہ ایک نئے پلیئرز بھی ہمیں دیکھنے میں نیا ٹیلنٹ بھی دیکھنے میں نظر آئے گا اور کیا پتہ پشاور ظلمی جب اپنے نئے پلیئرز کو کھلاتا ہے تو اس میں ایک ہمیں ایک نیا فیچر پلیئر ایک نظر ہے جس کو آگے موقع دے جیسے ماضی میں اگر ہم دیکھے تو ہاریس رووف کو اس طرح ہم نے پک کیا اور ہاریس رووف اتنے آج جو ہے آسٹریلیا میں جا کے بھی سیریز کھیلے تو اس طرح کیا پتہ ہمیں ایک قد کوئی اور پیر دیکھنے میں نظر آ جائے تو یہ اس کا ایک فائدہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لائف کالر ہمارے صرف موجود ہیں اسلام علیکم کون کہاں سے بات کریں آہ جی اسلام علیکم علیکم السلام کون کہاں سے بات کریں آہ جی رانے جا آپ بات کروں راوٹ پنڈی سے راوٹ پنڈی سے بات کریں کیا کہیں گے میچز کا شیڈیول چینج ہو گیا اور اب جو فائنل ہے وہ اٹھارا کو کھیلا جائے گا کیا کہیں گے آہ جی وہ مبین صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ شیڈیول چینج ہوا ہے آیا کہ کا آہ کروڈ کو بھی کوئی اثر پڑھے گا وہی کروڈ مطلب لاہور میں بھی آئے رانے صاحب ابھی تک جو ہوئی یہ چینجز اس میں بکیا جتنے میچز ہونے وہ کروڈ لیس ہوں گے کروڈ کی پارٹسپیشن انفرچنیٹلی وہ آپ نہیں دیکھیں گے نہیں ہوگی شکریہ بہت شکریہ آچھا مبین آپ کی طرف آئیں گے کیا کہیں گے آج پشاور زلمی کو کیا سٹیچٹی اپنانی چاہیے کیا کرنا چاہیے ایسا کہ وہ آج کا میچ جیت سکے کھل کے کھلے دلیروں کے کھلے بہادروں کے کھلے کرکٹ جو ہے یہ دلیروں کی گیم ہے بلکل بلکل یہ تگڑے ہونے کی گیم ہے اور ٹی ٹوینٹی جو ہے وہ کبھی بھی پریڈکٹیبل گیم نہیں ہوتی اس میں کوئی فیوریٹ ہاں کچھ یہ کہ آپ سکوارز کو دیکھ کے ٹیم بیلنس دیکھے فیوریٹ ہوں کہ تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں بہت آن دی کون پرفوم کر جائے بینڈ ڈنگ کو آپ نے دیکھا شروع کے میچ میں تو وہ تھے ہی نہیں ایک میچ میں وہ تین سکور کرتے ہیں اس کے باڑ دو میچ میں ریسٹ دے دیا جاتا ہے کھلایا نہیں یا ڈرپ کر دیا جاتا ہے پھر وہ آتے ہیں وہ آکے پرفوم کرتے ہیں پھر وہ ایک سٹار بن کے سامنے آجاتے ہیں تو کرکٹ ٹی ٹوینٹی فارمٹ جو ہے کرکٹ میں یہ ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ہے ویسے تو ٹیسٹ بھی ہے اور ون ڈیز کو بھی کہتے ہیں باٹ ٹی ٹوینٹی تو بالکلی الگ گیم ہے تو اس میں یہی ہے کہ جو بھی پلیئرز ہیں بیس آور کی گیم ہے چاہے وہ بیٹرز ہیں بولرز ہیں انہوں نے آکے اپنا پرفارم کرنا ہے بغیر در کے اگر بولر بول کر رہے اور بیٹس میں نہ آکے بغیر در کے جو اس کا نیچرل گیم ہے وہ اس میں آکے ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے تو جو کر جاتا ہے وہ جیتا ہے تو وہ ڈیفنیٹلی پشاور کے لیے جو ہے بڑا امپورٹنٹ میچ ہے اور مجھے امید ہی ہے کہ انٹریسنگ ہوگا آج کروڈ بھی نہیں ہوگا پتہ نہیں اب وہ جو ایک وہ کہا جاتا ہے کہ ہوم گراؤنڈ سپورٹ اور یہ وہ بھی نہیں ہوگا تو آج ٹی وی پہ میچ دیکھنے کا جو مزہ آنے والا ہے اس کا مجھے بہت انتظار ہے بالکل اور واقعی مبین مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو میں فرس ٹائم کوئی ایسا میچ دیکھوں گی کہ جو بغیر کراؤٹ کے کھیلا جائے یا دیکھا جائے کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ سٹارٹ سے بڑا ہی کراؤٹ کی جانب سے سپورٹ بھی کیا جا رہا تھا اور سب کی خواہش بھی تھی اور سب جانا بھی چاہ رہے تھے گراؤن میں لیکن اب کچھ اس طرح کی سیچویشن بن گئی ہے کہ کراؤٹ کے بغیر بھی میچز جو ہیں وہ ہوں گے اور سپیشلی مطلب انبیلیوی بل کی فائنل میچ جو ہے وہ بھی کراؤٹ کے بغیر ہوگا لیکن سیفٹی کو کر دیکھا جائے اور چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ ضروری بھی ہے کچھ بات کے لیے تھے کل کے میچ کیونکہ کل کا میچ بھی بڑا ہے ایمپورٹڈ ہونے چاہ رہا ہے کراچی ورسز اسلام آباد سب سے اس کو بہل دیکھا تو اچھا پیارا سے مصادر سرم giant کراچی یا اسلام آباد کیا کہیں گے يعـمبین آپ سے سٹارٹڈ جائے اور فرomoaste veo اندوں اسلام آباد کے لیے لیکن دونوں کے لیے دیکھیں کسی مزئی کی بات ہے اسلام آباد کے لیے لیکن دونوں کے لیے Kراچی کو بھی ایک میچ جیتنے آہمشب کے لیے ایک میچ جیتنے آہمشب pots ک lights اوہمشبہ نہیں ہے کراچی ابھی تک کہ اترتین 9ی ریاضی اِسلام آباد کے لئے تو ای命ی ہے. اسلام آباد کا جیتنا ہے ہیں۔ ہر سرت جیتنا ہے۔ اس نے اپنا رنbell ریٹ بھی دیکھنا ہے ست بھی دیکھنے کیا ، اس ل nuestros ساتھ رنbell ریٹ وشکعمل د accounted ، اجازہ ت ... Bu کو quem dü calculus ہے اسلام آباد کو جئلےoliAT جائٹاے ہیں ، سنسائنا آئٹن asked is. اسلام آباد کاきام کا ارنال ماش ہے۔ آہر کل مجانب 다니عہ کے لئے س فیرز بھی ناک آؤٹ 음악 باہر ہو جائیں گے تو اسلام آباد پہ پریشر ہوگا لیٹس سی انفرچنیٹ رہی اسلام آباد کی ٹیم میرے حساب سے ان کی پرفارمنس اتنی بری نہیں رہی اس ٹیم اچھا کھیلے کچھ جگہ پہ انلکی رہے کہیں بارش کہیں کچھ دو میچز تو ان کے بارش کی وجہ سے ایک تو بلکل دراؤ گیا ایک میں اوبرز کم ہوئے جس کا فائدہ ملتان نے اٹھا لیا تھا جو راویل پنڈی کرکٹ سٹیڈیا میں میچ ہوا تھا تو کل کا میچ دیفنیٹلی فیورٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو کل کے میچ میں میرے حساب سے فیورٹ جو ہے کراچی کینگز ہی ہے سوہیب کراچی کینگز اور اسلام آباد کا میچ ہے اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ جیت کا رنگ لال ہوتا ہے کیا کہیں گے سوالوں کی گیم ہوگی اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کا سکوارڈ بھی فل ہے کراچی کینگز میں الیکس ہیل کی جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں تو کراچی کینگز کو تھوڑا سا دھچکہ مل ہے تو اگر کل کا میچ ہار جاتے ہیں پھر اسلام بھائی یونیٹڈ کے پاس کوئی ایکسکیوز کرنے کو نہیں کہ ہمیں ان لکی رہے ہیں ہمارے ساتھ میچز میں ایشوز ہوئے ہیں یہ وہ اب وہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی تو کل اسلام بھائی یونیٹڈ کو جا کے میچ اپنی نیچرل گیم کرنی چاہیے اوپر کا جو آرڈر ہے منرو رونکی ان کو ڈیویڈ ملان ان کو جو ہے ریسپونسیبیلٹی دکھانی چاہیے ریسپونسیبل ہو کے کھیلنا چاہیے اور میچ ون کرنا چاہیے اور جہاں تک اگر میں پریڈکٹ کروں کون سی ٹیم جیتے گی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسلام بھائی یونیٹڈ وہ تو آپ کا جیت کر انگلال فیوریٹیزم کے حصہ آپ سے بالکل پی ایسل کے باقیہ جو میچز ہیں وہ چار روز تک محدود کر دیے گئ کہ سیمی فائنل جو کہ سترہ کو ہوگا دونوں سیمی فائنل ایک ہی دن ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو فائنل ہے وہ اٹھاروں کو کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور آپ کو بتائیں کہ یہ میچز جو کہ ابھی یہ نیا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے موبین آپ کی طرف آئیں گے کیا کہیں گے پہلے بھی آپ نے اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیا اب جو یہ ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے بڑا زبردست انیشیٹیو لیا گیا ہے کی کہ اب اس شیڈیول کے بعد بھی کیا جو انٹرنیشنل پریئرز ہیں ان کو جانا چاہیے یا ان کو اپنے فیصلے پر حسانی کرنی چاہیے اگر آپ نے کلیر کیا کہ اس میں کچھ فلائٹ آپریشنز کی چیزیں ہیں جو میری خواہل میں مجھے کنفرم نہیں ہے سوالیں سے اگر آپ موسیعیز پوچھیں یا پی ایسل فالور پوچھیں یا کرکٹ ایکسپرٹ پوچھیں تو میں ڈیفینیٹلی میری خواہش ہی ہوگی کہ نہ جائیں اوبرسیز پلیئر بلکہ کراوڈ بھی ہو وہ ساری چیزیں ہیں جو خواہشات سے ہٹکے ہیں یہ ایشو ایسا بن گیا ہے کہ جس میں جتنا احتیات اس کی سب سے جو بہتر اس ٹیم سلوشن ہے وہ احتیاط ہے احتیاط ہی ہو سکتی ہے کہ کراوڈ لیس ہو اس کے بعد تو میری خیال میں اتنا خطرہ نہیں رہے گا پی سی بھی نے زبردست موف کی ہے ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو سیکنڈ کرتے ہیں اور اب تھوڑا سا پہلے اس کے بعد ہم آگے موف کرتے ہیں کہ اب اس سے امپیکٹ کیا پڑے گا بکیا پی ایسل کے میچز میں دیکھیں پوائنٹس ٹیبل پر میری خیال میں ہم آجاتے ہیں سیدھا سیدھا پوائنٹس ٹیبل پ موت کرتے ہیں کہ کراچی کنگز و سیدھا کل کا ميت جیتنے کے بعد دوسرے نمبر پر آج چکی ہے جانڈ پر چھوتے اس ٹیم آجاتے میں میں چلیinger کیا اس spur افرمار دیتا ہوں کہ اسلامباد یونائٹڈ اور کوئٹر لیڈییٹرز نے نو نو میچز کھیلے ہیں اسلامباد یونائٹڈ اور کوئٹر لیڈیٹرز دونوں کے ساست پوائنٹس ہیں سحیم؟ mismo بار Trump اسلامباد نے مام کیل پر مات کے ساتھ معاو چاری کیا ہے اور کوئٹر لیڈیٹرز نے بھی میکس کھلنا کراچی کے ساتھ کراچی کے لیے ایک میت جیتنا ضروری ہے پلی آفز میں کنفرم سیٹ پکی کرانے کے لیے تو ان دونوں ٹیموں نے بھی لازمی جیتنا ہے اسلام آباد کو بھی جیتنا ضروری ہے کوئٹا کو بھی جیتنا ضروری ہے یہاں صورتحالی ہے کہ اگر اسلام آباد اور کوئٹا اپنا آخری آخری میت دونوں ٹیم میں ہار جاتی ہیں تو پھر تو کہاں نہیں ختم اس ٹائم جو چار اوپر ہیں یہی رہیں گی سیمی فائنلز میں ٹیک ہے موبین آپ ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں اس پہ تفصیلی بھی بات کریں گے ہمیں شوہیب جٹ صاحب نے جوائن کیا ہے سینئی نیئر سپورٹس ازیاء کا ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت علیکم السلام مجھے بھی خوش ہوئی آپ کے ایک ایک اور اچھے پروگرام کا حصہ بہت شکریہ شوہیب سب سے پہلے یہ جو ابھی بریکنگ چل رہی ہے شیڈیول میں جو تبدیلی کی گئے اس پہ کیا کہیں گے جی بالکل یہ تو ہونا ہی تھا دیکھیں پوری دنیا میں ایونٹ جو ہے وہ پوسپونڈ ہو رہے ہیں ابھی چند منٹ پہلے ہی انگلینڈ نے اپنا سری لنکا کا دورہ جو وہاں پہ موجود تھی وہ اپنا وام اپ بیم کھیل رہی تھی انہوں نے وہ ایونٹ جو ہے وہ اپنا دورہ منصوب کر دیا کوری طور پہ ان کی ٹیم وطن واپس مہن رہی ہے آپ آئی ٹیل کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنا ایونٹ پوسپونڈ کر دیا آپ فٹبال کے ایونٹ دیکھیں وہ کینسل کر رہے ہیں تو ہر جگہ جب ایونٹ کینسل ہو رہے ہیں ایسے میں پی ایسل پھر بھی کروائی جا رہی ہے تو اس میں یہ تو ہونا ہی تھا کہ اس کو کٹ اور شیف کرنا تھا اور اب انہوں نے لے اوف جو ہے وہ ختم کر دیا ان کو ڈائریکٹ سمی فائنلز بنا دی اور ابھی بھی میں آپ کو تھا ہوں جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہے تو یہ کہنا کبلا ضرورت ہوگا کہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ پورا ہو بھی پائے گا کہ نہیں کیونکہ پاسٹن کرکٹ بوڈ تو کہہ رہا ہے کہ ہم یہ ایونٹ مکمل کروائیں گے لیکن جوسی جانب جس طرح کی اطلاعات آتی جا رہی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ نیا فیصلہ ہوگا تو اگر یہ ابھی تک جو نو پلیئرز کے حوالے سے بھی اوورسیز پلیئرز کے حوالے سے بھی بات سامنے آ رہی ہے تو اس سے تو یہ جو ٹیم بیلنس ہے اس میں بھی کافی ایشوز آئیں گے تو آپ کی بات بلکل ٹھیک لگ رہی ہے پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا ٹیکنکلی سپیکنگ کہ کس طریقے سے میچز ہوں گے دیکھیں آلویڈی یہ مسئلہ سر اٹھا چکا ہے اب بشاور ظلمی کے پانچ کلاڈیوں نے پل آؤٹ کر ریا ایک ٹیم میں چھے غیر ملکی ہوتے تھے اور ان میں پھر ایک پلائنگ کنڈیشن تھی کہ کم از کم تین غیر ملکی اور زیادہ سے زیادہ چار غیر ملکی ہر ٹیم یعنی کہ فائنل لیون جو اس میں ہونا لازمی ہوتے رہے ہیں اب پانچ کلاڈی جو پل آؤٹ کر جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ مطلبہ میار ہی نہیں ہوتی تو پلائنگ کنڈیشن تبدیل کی جا رہی ہیں کچھ دیر میں اس کا پاکسان ٹھیکٹ بورٹ جو ہے باقاعدہ اعلان کر دے گا یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ان کی جو پلائنگ کنڈیشن چینج ہو رہی ہیں لیکن بین وائل آئی تیسی کی ایک ایڈوائزری ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر گھنٹے ہر گھنٹے صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اگر آئی تیسی صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے اگر آئی تیسی کوئی انسٹرک کر جیتا ہے تو یقینی طور پر اُس کا اثر جائے وہ آپ کے ایونٹ پر ہوگا اور آپ کا ایونٹ بھی اللہ نہ کریں ایسا ہو ہم تو چھتے ہیں کہ باقسان سکر لیگل ہے وہ مکمل ہو اور اپنی آب اطاب کے ساتھ ہو لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو چینج کرنا پڑے آپ کو میں اپ ڈیٹ دیتا چلوں جو میری اب تک کی اطلاعات ہیں وہ اطلاعات یہ ہے کہ سپائیڈر کیم اور ہاک آئی ان کا جو سٹاپ ہے وہ غالباً اس ملک سے تعلق جس میں اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ جہاں پر ہوئی ہیں واپس اپنے ملک کو واپس آجیں تو اس وجہ سے یہ دو جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ شاید اب سمی فائنل اور فائنل میں ہمیں دیکھنے کو ناکھیں یہ ابھی کنپرم نہیں ہے لیکن انتہائی متدکہ ذرائع وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں تو جب ایسی چی میں پل آپ ہونا شروع ہو جائیں گی پل آپ ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر یقینی طور پر ایونٹ کے باقیہ میچز ہیں وہ نہ صرف پیچھے ہو جائیں گے بلکہ ممکن ہے کہ وہ مکمل کتا ہوں زیادہ تک جو بات ہو رہی ہے شویب کل سے جو بات ہو رہی ہے کہ اگر وینیو چینج کر دیا جاتے جیسے آج ملتان اور پشاور کا میچ ہے جیسے سندھ میں سندھ گورنمنٹ نے سکولز کو چھٹیاں دے دی ہیں اور کافی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں تو اگر یہ وینیوز ہی چینج ہو جاتے پنجاب میں کیونکہ ابھی تک کرونا کے حوالے سے کوئی کیس سامنے نہیں آیا تو ملتان یا اگر لاہور میں ہی شفٹ ہو جاتے تو می بھی یہ صورتحال اتنی سنسٹیو نہ ہوتی ہے تو آپ اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاتا جلوں کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ رائی وین ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اس کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی اگرلی ختم کر دیا گیا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اور پھر آج جو پاٹسنگ پرکٹ بولڈ نے اپنے چند منٹ پہلے پیسٹیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں انہوں نے واضح طور پر ایک پیرا کتاب شامل کیا ہے کہ پنجاب حکومت سے رابطے میں ہیں کہ کیا تماشائیوں کو سٹیڈیم آنے کیا جائے یا نہیں اور جو پنجاب حکومت ایڈوائز کرے گی تو اس میں جو ہے پاٹسنگ پھرکٹ بولڈ عمل درامت کرے گا تو اگر کراچی کے بعد یہ لاہور کے میٹسز بھی وداوت اسپیکٹیٹرز ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فائننچی لیو لاؤس تو جو ہونا ہے وہ تو ہو گئی رہے گا لیکن اس پر جو لیگ کا آپ کا رنگ ہے وہ بڑا ٹھیکا پاڑ رہا ہے اور جب اسپیکٹیٹرز اسنی بڑی تابعات میں پول آؤٹ کر جاتے ہیں یا ان کو روک دیا جاتا ہے تو پھر وہ جو پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کئی نہ کئی بیکنڈ مائن یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار جائے یہ ٹریڈ ہے بہت زیادہ سیریت ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ ڈر کے گیلتا ہے جب وہ ڈر کر کھیلتا ہے تو پھر وہ یہی سکوشی کرتا ہے کہ وہ اس کو پول آؤٹ کر جائے اگر آج پشاور ظلمی کے آج اس ڈابر پلیئر باعث چلے گے چھ میں سے پانچ پول آؤٹ کر گے باقی ٹیموں کے کسی کے دو کر گے چیز کے تین کر گے اگر ان کے جو ریمیننگ ہے وہ بھی پول آؤٹ کر دیں گے تو یہ باچستان کب کی شکل اختیار کر جائے گا مطلب لوکل ٹرورامنٹ کی شکل اختیار کرنے گا تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کرکٹ بورٹ اس پر سمجھوتا کرے گا مینوائل براؤڈ کافٹ تو اس کے لئے جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی ایک تشریف طاق معاملہ ہے صحیح بہت شکریہ بلکل اور انیشیٹیف پاکستانی حکومت کی طرف سے لیا گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو باقیہ میچز رہ گئے ہیں وہ ہوں گے اور فائنل میچ وہ ضرور کھیلا جائے گا اور امید کرتے ہیں کہ یہ میچ کھیلا جائے برحال اب کچھ موو کرتے ہیں کل کے میچ کے اوپر جس طرح سے لاہور اور کراچی نے کل میچ ہوا ہے ایکسپیکٹ یہ کیا جارا تھا کہ لاہور جو ہے وہ بن کرے گا لیکن کراچی نے ایک تفہ پھر حیران کر دیا کیا سمجھتے ہیں مبین کہ اتنی حسانی سے کیسے ہار گیا لاہور سوہیب میں چاہوں گا آپ پہلے شروع کریں پھر میں آپ کو میں اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں دیکھیں یہ ڈیو کا جو لفظ ہے نا یہ میں نے شروع کیا تھا لیکن آہستہ آہستہ مبین نے بھی میرے سے چورا لیا اور کل یہ بول دیا کہ بابا رازم پہ جو ہے اننگ ڈیو ہے اور شرجیل خان پہ بھی ڈیو ہے اور ویسا ہی ہوا دونوں نے میچ ون سائیڈلی جتوا دیا اور یہ پروف کر دیا کہ وہ بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں کراچی کنگز کے لیے اور مین آف دا میچ بھی شرجیل خان بن گئے بولنگ میں اگر دیکھا جائے تو شاہین شاہ فریدی کی جو پیس جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان کی شرجیل خان کے ساتھ تھوڑی نوک جوک ہوئی تو اس میں وہ تھوڑا سا جو ہے زیادہ پریشر میں آگے زیادہ غصے میں آگے جہاں سے جو ہے میچ کا پاسا تھوڑا سا بھی پلٹا اور شروع سے ہی کراچی کنگز کے اننگز کا آغاز اہور کلندرز کا بعد میں بینڈ ڈنگ پہ بہت بہت زیادہ ریالائے کر رہے تھے جب بینڈ ڈنگ آیا ان سے ڈاٹ بالز ہوئی کیونکہ وہ بھی پریشر میں تھے تو گیم پریشر کی طرف چلی گئی اور دوسرا کراؤڈ کا بھی فائدہ جس طرح آپ نے بھی کلکار تھا کہ کراؤڈ کا فائدہ ہوگا یا نہیں تو وہ بھی ایک پلس پوائنٹ آگے جس کی ویسے کراچی کنگ جیت گی اور بابر آزم کی جو اننگ ڈیو تھی وہ پھر کامیاب ہوگی ایک کالر پہلے پروگرام میں شامل کر رہے تھے اسلام علیکم کون کہاں سے بات کرنے ہیں اسلام نورنگ یاد بکھر سے بات کر رہا ہوں کیا کہنا چاہیں گے آپ پوچھنا یہ ہے کہ چینج ہویا ہے نا میچز کا تو ٹکٹس وغیرہ کیا رد عمل ہوگا ری فنڈ ہو جائیں گی جو ٹکٹس جن کے پاس ہیں انہیں پیسے واپس مل جائیں گے مبین آپ کی طرف آئیں گے ہم نے دیکھا کہ لاہور کے پانچ اور کراچی کا کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہوا اور کراچی نے بہ آسانی یہ ٹارگٹ جو ہے وہ چیف کر لیا کہا یہ جارہا تھا کہ پیچ جو ہے جو بیٹنگ کے لیے سازگار نہیں ہے جس طرح سے لاہور پرفارم کر رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں ایسا کیا ہوا کہ لاہور کے پانچ کلاری اور کراچی کا کوئی بھی کلاری آؤٹ نہ ہوا اور تین آؤور پہلے ہی انہوں نے ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کر لیا دیکھیں اس میں کل کلیر نظر آیا ہے حالانکہ آپ اس چیز کو فوکس کریں کہ لاہور کلندرز اور کراچی کنگز دونوں کے جو مین دونوں کے ڈگ آؤٹس میں جو دو لوگ بیٹھے ہیں آقیب جوید اور وسیم اکرم دیفنیٹلی وسیم اکرم کی کلاس کچھ اور ہے بٹ دونوں فاس بولر رہے ہیں کل جو میں نے نوٹس کی چیز وہ یہ تھی کہ لاہور کلندرز کی تیاری اتنی بہتر نہیں تھی انہوں نے پچھ کو ریٹ نہیں کیا حالانکہ جب کراچی کنگز نے فاس چیننگز میں بالنگ کرائی تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ انہوں نے تقریباً سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ شوٹ آف لیندھ بال کی ہے کل کی پچھ میں جتنے ان کے فاس بولرز بال کر رہے تھے وہ شوٹ آف لیندھ پہ جا رہے تھے اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینٹ ڈنگ پہ بہت زبردست تیاری ہوئی تھی ڈنگ کو سپینر نہیں دیا گیا انہوں نے گو کے باقی پچھلے میچز میں جو چکے لگائے اس میں انہوں نے سپینرز کو بھی لگائے پیسرز کو بھی لگائے بٹ زیادہ تر وہ سپینرز پہ کھول کے شوٹ آف لیندھ پہلتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ایک تیاری مکمل تھی سپین کل آپ نے دیکھا کہ کراچی کنگز کی طرف سے ٹوٹل صرف پانچ آورز کرایا گیا سپین اور پندرہ پیسرز نے کیا اور دوسری طرف لاہور کے پاس ایک ہی سپینر تھے ایک حفیظ نے ایک آورز کرایا اور دو آورز جو ہیں سامیت پٹیل نے کرائے تو انہوں نے بھی تین آورز کرایا آورز دونوں کی طرف سے پیسرز نے کرائے لیکن فرق لیندھ کا تھا جن کی لیندھ ٹھیک تھی مطلب جو کل کے میچ میں ہم نے دیکھا واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ کراچی کنگز والوں کو پتا تھا کہ بال کہاں پہ پچھ کرنا ہے کہاں پہ بال کو کس لیندھ پہ کھلانا ہے بیٹس مینوں کو تو انہوں نے تھوڑا شورٹ آف لیندھ کرایا جس کی وجہ سے وہ افیکٹیو رہے سکور بھی روکے دوسری چیز آخری سولہ بولوں پہ لاہور کلندر صرف سترہ سکور بنا سکی اور کریز پہ مطلب محمد حفیظ سیٹل کھڑے وے تھے ناٹ اٹھ گئے ہیں اور ڈیویڈ ویزے لاسٹ میچ میں آپ نے دیکھا ان کی کیسی پرفارمنس تھی تو بہت ساری چیزیں ہیں سولہ بولوں پہ اگر دس سے پندرہ سکور شورٹ بھی تھے میرے حساب سے کم از کم پندرہ سے بیس سکور اگر اور ہوتے تو تھوڑا ایک وہ بھی ہوتا دوسرا یہ کہ شرجیل خان کو ایک ہی اور میں دو دو آپ جب چانسز دے دیں گے تو وہ اس طرح کے پلیئرز نہیں ہیں سٹرائک ریٹ دیکھیں تو کل شرجیل خان کا سٹرائک ریٹ کم تھا بابر آزم کا سٹرائک ریٹ زیادہ تھا تو شرجیل خان کو بھی ایک پلان دیا گیا تھا کہ آپ اننگز بیلڈ کریں آپ بال کا ویٹ کریں اور کوشش کریں کہ اپنی ان کی جو لاسٹ پی ایس ل 5 کی ہائیسٹ اننگز تھی وہ 38 کی تھی تو کل انہیں ایک تاسک دیا گیا تھا کہ اب آپ 38 کو کراس کرنا ہے تو وہ نظر میں آیا کہ انہوں نے ہر بال پر اٹیک نہیں کیا اپنی نیسٹرل گیم نہیں کھیلی وہ تھوڑا سا شفٹ کیا انہوں نے گئے رہے تو وہ اس کا فائدہ ہوا میں آپ کی بات کٹوں کر آپ دوسری جانب دیکھیں تو بابر آزم بھی بار بار جو ہے شرجیل خان کو کام ڈاؤن کر رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ جو ہے اننگز کو آرام سے لے کر چلیں اور یہ میچ ہم نے ہر حال میں دس وکٹو تک دس وکٹو سے جیتنا ہے جس کی ویسے شرجیل خان کو بھی حالانکہ وہ بات نہیں مان رہے تھے اگلی ہی بال پر وہ چھکا یا چوکا لگا جائے تھے لیکن ان کی اننگز میں کافی فرق ہم نے دکھنے میں نظر آیا اور اسی کے ساتھ سا جو ہے کراچی کی جیت کی بابر کے ساتھ تو وہ اوپن کر رہے ہیں کافی میچے سے کر رہے ہیں کل کا یہ ہے کہ کل جو خاص چیز نظر آئی ہے وہ صرف منیجمنٹ کا فرق نظر آیا کہ منیجمنٹ کا جو پلان تھا وہ کراچی کنگز کا پلان بہتر تھا دیفنیٹلی ہر میچ میں ایک پلان سے آتی ہے ٹیم مجھے حیرت صرف یہ اس بات کی تھی کہ جب لاہور کلندرز بیٹنگ کر رہے تھے پیچ پہ بال تھوڑا رک کے پڑھ رہا تھا تو اس میں انہیں پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آئی کہ کراچی کنگز کے بالرز نے شورٹ آف لیندھ بال کو زیادہ استعمال کیا جس کی وجہ سے سکور رکے جتنی آور پیچ بالس ہی یا جتنی بلے کے پاس سے بال کی لیندھ پہ آ رہی تھی اس پہ سکور تھوڑا آسانی سے ہو رہا تھا تھوڑی لیندھ اگر پیچھے رکھ رہے تھے تو اس میں بیٹر کے لیے بڑا پرابلم ہو رہی تھی تو وہ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ نے پہلے پچھ ریٹ نہیں کی تو آپ اپنی ایننگ سے تھوڑا آئیڈیا لے کہ بولرز کو پلان چینج کر دیتے کہ تھوڑا شورٹ پہ جانا ہے اس کی مثال صرف ایک بولر کی ہم دے سکتے ہیں دلبر نے اس چیز کو پک کیا ان کی بولرز میں آپ نے ویریشنز دیکھے انہوں نے کافی شورٹ آف لیندھ بولز کی پلس یہ کہ انہوں نے آف کٹرز کافی پھینکے سلور منز انہوں نے کافی مکس کی جس سے یہ کہ انہوں نے ڈیسیف کیا موسلی بیٹرز کو اور انہوں نے کافی بولز بیٹ بھی کرائیں ٹھیک ہے اچھا اس وقت ہماری نمائندی لیاقت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آج کے میچ کے حوالے سے کچھ حالے وال پوچھ لیتے ہیں لیاقت کیا کہیں گے آج جس طرح سے پشاور اور ملتان کا میچ ہونے چاہ رہا اس سے پہلے جو ہم نے دیکھی کچھ جو حسین حکومت ہیں ان کی جانب سے کچھ حفاظتی تدابیر بھی کہہ سکتے ہیں کچھ علانات بھی بڑے بڑے کیے گئے ہیں کیا کہیں گے اوورال کیا سیچویشن ہے وہاں پہ ابھی ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کے درمیان آج مقابلہ ہے وہ آٹھ بجے شروع ہوگا لیکن سٹیڈیم کے اندر کل جو وزیراعظم کے صدارت میں جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر جو ہے بی سی پی کو جو ہے وہ برخواست کی گئی تھی کہ میکس کے اندر صرف کھلاڑی اور اوفیشلز کے علاوہ جو ہے شائقین کو جو کرکٹ کے شائقین سٹیڈیم کے اندر ان کو علاو نہ کیا جائے آج وہ رات کو ہی فیصلہ جو ہے وہ بی سی پی نے جاری کر دیا تھا کہ شائقین کے جتنے ٹکٹ ہیں وہ کینسل کر دیا تھے ان کو ان کو پیسے جو ریفنڈ مل جائیں گے آج کا میچ جو ہے وہ شرف اور شرف وہاں پہ اوفیشلز ہوں گے میڈیا ہوگا اور کھلاڑی ہوں گے آج کا میچ جو ہے کراچی کے اندر اس طریقے سے جو ہوگا اور وہ لوگوں کو کہا کہ وہ ٹی وی پر اپنے گھروں کا میچ دیکھیں کیونکہ کرونا وائز کا جو سلسلہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت تباہی مچا رہا ہے تو پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک بیس جو ہے وہ ابھی تک مصبت جو ہے وہ ان کے ٹیسٹ آئے ہیں وہ بھی غیر ملکی جو دوروں پر گئے ہوئے تھے لوگ تھے ایران شام اور دیگر ملکوں سے واپس آئے ہیں تو ان کے اندر پایا گیا کسی لوکل آدمی کے اندر ابھی تک وائرس نہیں ہے اللہ کا شکر ہے یہ بڑا اس وقت جو ہے وہ وائدہ کل جو میچ ہوا اس کے اندر بھی پبلک جو ہے بہت زیادہ پبلک آئی ہوئی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ لیاقت مغل امرسات پروگرام میں موجود تھے اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ہتم ہوا چاہتا ہے صحیب آپ کا بھی بہت شکریہ مبین آپ کا بہت شکریہ اور آج دیکھتے ہیں کہ میک جو ہے اس کے کیا ریزرٹس آتے ہیں پشاور جیتا ہے یا ملتان جیتا ہے کیونکہ بہت سے چینجز دونوں ٹیموں میں آ چکے ہیں اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت اللہ حافظ